اسلام علیکم، میں ماری ارحان من امانہ ڈاٹ کام آج میں آپ سب لوگ کی خدمت میں ایک بہت امپورٹن نیوز لے کر حاضر ہوئی ہوں جو کہ رنگ روڈ راول پنڈیر کے متعلق ہے جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ حالیہ کچھ واقعات رنگ روڈ سے متعلق بہت سے اس طرح کے سکینڈلز تھے جس کی وجہ سے عوام میں بہت سے شک و شبات اور سوالات پائے جاتے ہیں اور اسی سے متعلق کچھ نیوز ریسنٹلی ابھی ابھی ریلیس کی گئی ہے جو میں آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی سب سے پہلے وزیراعلا پنجاب کی مشیر برائے تلات نے تھرسڈے کو میڈیا بریفنگ میں یہ بتایا ہے کہ 38 کلومیٹر کی جو رنگ روڈ کا پروجیکٹ ہے وہ اسی سال کے اگست میں سٹارٹ کر دیا جائے گا اور اس کے علاوہ رنگ روڈ سٹارٹ ہوگی جی ٹی روڈ سے لے کر تھلیا انٹرچینج تک موٹر وے کے اوپر اور ساتھ ہی ساتھ میڈیا ایڈرسنگ میں موجود تھے چیئرمن آر ڈی اے تاریخ مرتضی وائس چیئرمن ہارون حاشمی اور ڈیریکٹر جنرل آر ڈی اے وہ بھی وہاں پر موجود تھے اور اس کے علاوہ پی سی ون کا اپپروول آلیڈی آ چکا ہے اور گورنمنٹ اب فوکس کر رہی ہے کہ جتنے بھی انسٹیوشنز ہیں ان کو زیادہ سٹرانگ بنایا جائے تاکہ اس طرح کے مزید ایکٹس کو فیوشن میں روکا جا سکے مزید یہ کہ ماغرلہ ہلز کی حیر کرونی کا ٹائی جو کہ حسن عبدال کے مقام پر ہو رہی ہے اس پہ گورنمنٹ کا کریک ڈاؤن کا پلان ہے کیونکہ اس کے وجہ سے اسلام آباد کی خوبصورتی متاثر ہونے کا خرشہ ہے اور یہ نیوز تھی جو میں آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی for more updates like this stay tuned to our channel اس نیوز کی authentic link آپ کو ہماری description میں مل جائے گی اگر دفعہ تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ